موسیقی آج کھریاں کھریاں میں موضوع ہے عبد الرحمن بلوچ عرف رحمان ڈکیت اب میں اس بات سے قطن متفق نہیں ہوں کہ یہ عبد الرحمن بلوچ جو ہے یہ اب بھی اپنی موت کے وقت بھی یہ رحمان ڈکیت کے نام سے پکارا جانا چاہیے رحمان عبد الرحمن بلوچ کا جو ماضی ہے وہ وہ کراچی کے جو ایک گینگ وار ہے اس کے نام اس سے جڑا ہوا ہے اور تقریباً بقول پولیس کے جو کہ پولیس کی سٹیٹمنٹس آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی کریڈیبل نہیں ہوتی یہ تو جس کے خاتے میں چاہیں جتنے مرضی جرم ڈال دیں تو ان کے مطابق اسی سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ عبد الرحمن بلوچ کے خلاف تھے اور یہ لیاری میں جو گینگ وار کا ایک مرکزی کردار تھا اب حیرت اس بات پر ہے کہ یہ شخص جس کو اب مرے ہوئے ابھی تین دن ہو گئے ہیں ابھی تک لیاری اس کے سوگ میں جو ہے وہ بند ہے وہاں پر تین روز کا سوگ بنایا گیا ہے اس کے جنازے میں پیت ہزاروں لوگوں نے شرکت کی آپ جان ویڈیوز کی یہ جو ہے ویڈیو بھی یوٹیو پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے مختلف اخباروں میں جنازے کی تصویریں ہیں اس میں ایک بہت بڑا حجوم ہے لوگوں کا جو کہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آیا حتیٰ کہ ہمارے ملک کی جو سب سے جو مسلمہ سماجی شخصیت ہے اچھے کاموں کرنے والی عبدالسطار ایدی ان کا بیٹا فیصل ایدی وہ بھی اس جنازے میں موجود تھے لیاری کا جو ٹاؤن نازم ہے جو کہ لوگوں کے ووٹوں سے وہاں سے منتخب ہو کر آیا ہے جو کہ کسی صورت بھی اوپن لی کسی مجرم کے نماز جنازہ میں جانے کا تن اپنے اکساسی کریئر کو دعوہ پر نہیں لگائے گا وہ بھی وہاں پر موجود تھا تو اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا اور سماجی شخصیت کا آنا یہ سارا اس بات کو مشکو کرتا ہے کہ عبدالرحمن بلو جو ہے وہ واقعی رحمان ڈکیت تھا یہ میں بھی کچھ عرصہ پہلے کئی سال پہلے اس کا تعلق اس طرح کی مجرم والی جرائم کی دنیا سے رہا ہو لیکن اب گزشتا ہے پانچ چھ سال سے اس شخص نے جرائم سے توبہ کر کے لیاری کے علاقے میں ایک نیٹورک قائم کیا ہوا تھا جہاں پہ چھ ہزار لوگ فلاہی کام کرتے تھے اور علاقے کی جو ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اس کی بہت ساری جو ہے وہ خدمات ہیں لوگ اس کے رونے کے بعد جب یہ جو اس کی آپ کہہ لیں جیلی پولیس مقابلہ ہے اس کے بعد لوگ بغیدہ رو رہے ہیں اور اس کے کاموں کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا تو اس بات پر یقین کرنا کہ بھئی یہ شخص جو ہے موجودہ دور میں بھی اسی طرح جرائم کر کے اپنا وقت گزارتا تھا یا اس نے شہر میں دہشت پھلائی ہوتی یہ کسی اتنا قابل یقین یہ سٹوری نہیں ہے اب چونکہ ایک جو وہاں گلیاری کے لوگوں کا خیال ہے کہ اصل میں رحمان بلوت جو ہے اس کو ایمکوئیم کا جو ٹیوریسٹ ونگ ہے انہوں نے مارا اس کو قتل کیے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے پھر یہ لاسٹ پلیس کے حوالے کی گئی اور پلیس نے یہ ساری سٹوری بنا کر جو ہے پلیس مقابلہ کریئٹ کیا اور دسلاکہ انام وہ بھی ایمکوئیم کے گورنر عشرت علی عباد کی طرف سے جاری کیا گیا ہے سندھ کے وزیراعالہ نے اس حوالے سے کوئی انام وغیرہ پلیس پارٹی کے لئے نہیں دیا تو یہ ساری کی ساری کاروائی جو ہے لیاری کے لوگوں کے بقول ایمکوئیم کی ہے اور اب چونکہ ایمکوئیم والے ہمیشہ چھپ کر وار کرتے ہیں تو اس کاروائی کا جو ہے اوپن کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہتے ہیں اور جیسے یہ واقعہ ہو گیا اب رابطہ کمیٹی اور ان کی طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں خدشات کا اجہار ہو رہا ہے کہ جی بلوچ اور مہاجروں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایمکوئیم والوں کی دوگلی پالیسی جو ہے وہ قابل اداد ہے کہ کبھی پتھانوں سے لڑتے ہیں اور پھر خود ہی پیشنگویاں شروع کر دیتے ہیں کہ اب پتھانوں کو جو ہے وہ مہاجروں سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے پھر بلوچوں پر ظلم کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں تو اپنے کیے کا پھل جو ہوتا ہے اور اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ تو ہر شخص کو پتا ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی ایسے کام کر کے اور پھر جو ہے واویلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل اس شخص کی طرح جو کہ ایک آپ بہت پرانا لطیفہ ہے پھر بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص نے کسی کو مار رہا تھا اور اس کو نیچے گرا کے اس کے اوپر اس کو مکہ بھی مار رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا تم اس کو مار بھی رہے اور پھر رو بھی رہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس شخص کہنا لگا میں مار تو اس کو رہا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا لیکن رو اس لیے رہا ہوں بلوچوں کو مار رہے ہیں بلوچوں کو مار رہے ہیں لیاری میں اور پتھانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں پنجابیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پیشن کو یہاں کرتے ہیں کہ اب مہاجروں کے ساتھ جو زیادتی ہوگی تو آپ جو کچھ بوہیں گے وہ آپ کو کٹنا پڑے گا بہرحال رحمان بلوچ کی جو یہ ہلاکت ہے یہ اور اس کے جو جرائم کی فیری سب جاری کی گئی ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ اس بیچارے کا تعلق جو ہے چونکہ کسی اس کا کوئی فوجی کنیکشن نہیں تھا برنہ اسی مقدمات کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں ایم کیو ایم کے جو بھگوڑے ہیں جو لندن میں اور دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ان پر اسی کیا سیکڑو مقدمات ہیں لیکن ان کے فوجی کنیکشن کی وجہ سے این آر او کی بدولت ان کے سارے مقدمات معاف ہو گئے اور وہ سارے کلین ہیں اور فرشتے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے جو کہ قتل کے مقدمے میں نامزد تھا وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوئے لیکن رحمان ڈکیت جس کو کراچی کا یرگمالی میڈیا جو کہ ایم کیو ایم کے قبضے میں ہے اصل نام اس بندے کا عبد الرحمان بلو چاہے لیکن چونکہ پریس ریلیز جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے جاری ہوتی ہے اور اس میں بار بار یہی لکھا کہ اس کو رحمان ڈکیت کہنا ہے یہ جیو نیوز پر ساری نشریات روک کر جب یہ واقعہ ہوا پولیس مقابل ہے کہ کئی گھنٹے تک مسلسل لوگوں کو یہ باور کرانے کوشی کی گئی کہ رحمان ڈکیت ہے اور اس کی پوری ہسٹری جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی گئی جو کہ ساب پتا چلتا تھا کہ اس واقعہ کو جو ہے ہائلٹ کیا جا رہا ہے اور جب پولیس افسران سے اس کی تفصیلات پوچھی گئی تو وہ ان کو چونکہ سکرپ پورا یاد نہیں تھا تو ساب ان کی گفتگو سے پتا چل رہا تھا کہ یہ پولیس مقابلے کے حوالے سے جو ہے ساری کہانی جو ہے من گھڑاتے ہیں ویرال اب یہ ایک اور دہشتگردی کا واقعہ سٹیٹ سپانسرڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کراچی کی پولیس اور ایمکی ایم کے ٹیرسٹ ونگ جو ہے انہوں نے کیا ہے دیکھیں اس کا نتیجہ جو ہے یقیناً خوفناک نکلے گا اور لیاری کے لوگ جو ہیں اس پر اپنا رد عمل وہ یقیناً ایک عرصے تک وہ اس پر دیں گے اور جن لوگوں نے ان کے ایک جو ایک سماجی شخصیت تھی اور لیاری کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے رحمان عبد الرحمان بلوز کا قتل کیا ہے وہ اس کا حساب جو ہے ان لوگوں سے ضرور لیں گے